اوپر زافران علی زہی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس سارے پروگرام کو اور سب مختلف خیال لوگوں کو اکٹھا کر سکا وہ انتہائی اچھا ورکر تھا بہت اچھا کام کرنے والا ہے اور اس نے سب کو اکٹھا کیا اس میں جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس میں کسی جماعت کی کلپہ بندی نہیں تھی تمام اس میں شامل تھے اور ان کا مکمہ نظر دا ہے کہ کچھ ایسا کام کر لیا جائے ایک دوں ہوں کٹھے ہوں اور ایک شہر کو اس کا نفعی نظام کھل دیا جائے ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ہمارے شہر کی افاظت کی جا سکے اس پہ کارزی طور پر تو بہت کام ہوا ہوا ہے مجھے انہوں نے اس کا صدر بنایا بنایا تو تین مہینے کے لیے تھا لیکن اس میں روایت جیسے پھر کوئی اٹھتا نہیں ہے حالانکہ میں تو کئی دفعہ کچھ بھی کر چکا تھا اس کے بعد یہ ایسا ہی چلتا رہا ہے اور مجھے ابھی تک انہوں نے صدر بنایا ہوا ہے لیکن اس میں ہماری جو کامیابی تھی وہ ساتھ تک رہی ہے کہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہم نے سارے شہر کا ساری دکانوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے اب اس کو کرنا تھا کرنے میں ہم آئے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے مسائل آتے رہے جس میں ابھی تک اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا لیکن میں آپ کو ایک بات دوں اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ایک فوراں پر اکٹھا ہونا کوئی مشکل نہ رہا ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسری کی جواد پر برمگا تلقید کرتے تھے اور ہم ایک دوسری کی بات کو مائن نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا خوش ہو کے جواب دیتے تھے اور جہاں جواب نہیں بنتا تھا تو چپ ہو جاتے تھے اپنی جوادی مجبوریاں اپنے ساتھ ہم نے رکھی ہم اپنی جوادوں کے ساتھ لائل تھے لیکن ہم نے اپنی جوادی کمزوریوں کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی دین کی کمزوری ہیں دوسری بات جو اس میں یہ فائدہ ہوا میں اس کی طرح تھوڑا حوالہ دینا چاہتا ہوں ہمارے تحریک تحریک نامو سے رسالت کے سلسل میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء اور سیاستان سارے اکٹھے ہوئے اور ایک سٹیج پر اسی تحریک کی سٹیج نہیں تھی لیکن اس تحریک کی تربیت کی سٹیج ضرور تھی ہمارے ذہن میں اس کو تھا کہ ہم ان کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس میں مجھے کنینر بھی بنایا گیا لیکن اس میں پروفیسر مسعود صاحب اور دوسرے دوست اور اس میں جو تارک ہیں مرحاج قرآن والے دوست اور بہت سارے میں سمجھتے ہیں تمام مکتبہ فکر کے دوستوں نے اپٹھے ہوگے اتنے جواد اسلامی کے لوگ مولانا ابن بکر صاحب بہت سارے میں آریف صاحب جیس جبیت اور ہمارے پاکستان کے میں اور مولانا ابن السلام صاحب کی طرف سے اور ساتھ توسنوں کی طرف سے انتہائی مدد حاصل تھی اور اس میں یہ ہوا کہ ہم نے حالانکہ ہماری بسات نہیں تھی لیکن ہم نے ان کو ایک ایک چٹ لے کر دیں کہ جناب یہ آپ تین تین منٹ کے پروگرام میں یہ بات کریں گے اور اختلافی باتوں سے پریش کریں گے اور وہ اتنا کامیاد تحریک ہوئی تو حضور کے صدقے حضور کے نام پر ہوئی اس میں بڑا ہی مدد لیکن ڈسپلنٹ تھی اور وہ ڈسپلنٹ جو بنا اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہم نے اس کا مطلب ہے کہ یگزیتی ہماری طرح سے چھو گئی اب اسی یگزیتی کو آپ دیکھیں آگے ایک سلسلہ یہ چلائے کہ اچانک ایک دن یہ بات کو آپ چکے یہ لسین خان صاحب اکنازم صاحب نے ہمیں کہا کہ جی پچیس تاریخ کو سیشن جج کے پاس تاریخ ہے اور یہ کچھ آپ صاحب لوگوں نے شیئر یہ نہیں آنا ہوں گئے پتہ لگا کہ ایک کیس تھا ہماری بارد پیرہ کنال چودہ مدلے زمین کا جو کہ ہم سیور کورٹ میں آر چکے تھے سیور کورٹ میں آر چکے تھے اور یہ ممکن تھا کہ سیشن جیسا اس کو ہمارے خلاف کر دیتے کیونکہ سرکمستانسز ایویڈنسز جو تھی وہ تمام ان دھوکہ بازوں نے جارسازوں نے تیار کی اب جب ہم سب لوگ مہا کٹھے ہوگے گئے تو آمنے سیشن جیسا جو اس وقت موجودہ سیشن جیسا انہوں نے کمال شفقت سے ہماری بات کو سنا اور انہوں نے مامنے کی باریتوں کو دیا اور پھر اس طرح ایک انہوں نے ہمیں اس پر فریق بننے کی اجازت دی اور اس طرح فریق بننے سے یہ ہوا کہ پھر ہم نے ایک اجلاس کیا جس اجلاس نے ٹوٹلی سارے آپوننٹ ایک جو سے یہ محالف فریق کے لوگ جو تھے سیاسی دنوں کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے اس کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں نسیم خان سابق ناظم نزاکت خان سابق ناظم شراس خان سابق ناظم رئیس ڈا سابق امیدوار ناظم اور احسان احسان صاحب یہ پانچ رکنی کمیٹی بنائی گئی جس پہ نگران کمیٹی دو دو اشخاص کی بنائی گئی جس میں محمد خالد خان اور افضل ڈاک تھے افضل ڈاک صاحب اور ہمیں مجھے سینئر رکھا گیا کہ ہم رانوائی کریں گے اور یہ لوگ باہت رہے کریں گے اس دن سے یہ ان لوگوں نے اتنی ایفرس کی ہیں اتنی ایفرس کی ہیں کہ آپ حضور کی جب تحریک لکھیں گے تو ان لوگوں کے کردار کو فراموشن ہی کر سکیں گے آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا لوگوں سے الیکشن لی اور پھر وکیل کیا وکیل کے ساتھ انہوں نے کیس لڑنے کے لیے فریق بننے کی کوشش کی اور وہ جو پارٹی ہے اس پارٹی کے سرخنہ پہ بھی اور ان پہ بھی ایفرس بھی انٹی کرپشن میں درست کروا دی اور آج کل وہ لوگ پانچوں بندے جو پانچوں اس کمیٹی کے فعال میمبر ہیں وہ ہر وقت اس بات دھوڑنے ہوتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہمارے اساس سے بچا لیے جائیں اور اس میں انہوں نے ایک اساسہ یعنی جو سینٹرل گورمیٹ کا تھا جو یہاں پرانے ایکسائز ایکسائز کا تفقر ہوتا تھا جس کو انہوں نے قبضہ گورپ میں لے کر بیچ بھی دیا تھا اس کا بھی قبضہ انہوں نے اس کا بھی قبضہ ابھی بھی سینٹرل گورمیٹ کے پاس ہے اور اس کے لیے وہ انہوں نے کمیٹی نے پورا کردار لاکھیا ہے اور اس کیس کو بھی کمیٹی سے اس میں دالت میں لڑ رہی تو یہ جو ایک سلسلہ تحریک امن سے شروع ہوا اکٹھا اور امانگی کا اور بیٹھنے کا اور مل بیٹھنے کے وفائت کا اگر چھے دیکھیں میں کسی بات کا ریزلٹ فوری طور پر نہیں نکلتا آج جو بات کسی اچھے کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں کل اس کا ریزلٹ نہیں ہوتا لیکن اچھے کے لیے اکٹھا ہونا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے کہ اس اکٹھے کٹھے ہیں ہمیں کو لے گی چل پڑیں آپ نتائج آپ کو اللہ دے گا اور اس میں سب کا اخلاص ہے اور اس اخلاص میں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں اس تحریک جو ابھی محافظ کمیٹی ہے اس کا جتنا برگور ساتھ میڈیا نے دیا ہے دیکھیں اب یہ لازم و مرزوم ہو گیا ہے کہ ہر نئے کام کے ساتھ آپ لوگ شریک ہو جائیں گے جب آپ لوگ شریک ہو جائیں گے تو اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا اتنا برگور ساتھ میڈیا نے دیا ہے کہ اب ہر گلی پوچھے میں یہ بات گشت کر رہی ہے اور پتہ ہے اور نامینیٹ بھی کئی لوگ ہو چکے ہیں جو ان قبضہ گروہوں کے پیچھے ہیں اور سیاسدان بھی کمیٹی کے آج میں بیان دے رہے ہیں جو ہو سکتا ہے دلی طور پر کیونکہ سپورٹر بھی ہوں لیکن تمام لوگ چونکہ حضور کے محافظ کی بات ہے تمام حضور اس مسئلے میں اکٹھی ہے اور ایک بہت بڑی غیلی کا اعتمام کیا گیا تھا لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ بارش ہوئی بہت دونی طرح بارش تھی گودھ کے دن کی بات بھی گزشتہ گزشتہ ہے تو اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک امن اب بھی پھر اس نحج پر آ رہی ہے ممارس خان نے لکیق صاحب ہمارے فہال بکر نے اس کے انہوں نے بھی یہ کہا ہے ممارس خان اس کے علاوہ مسیر خان جمعور ڈاکٹر نحیم صاحب حاجی عارف صاحب اور اگزیب خان بٹان کالونی ڈاکٹر شببت صاحب شیراس خان اور بے شمار ایک آگر آپ ممبرشپ دیکھیں تو ہمارے پاس سیکھڑوں کی تعداد میں ممبرشپ بلتی ہے اور اگر دیکھیں دکانداروں کی تو وہ ہمارے پاس تعداد میں چار ہزار من تو ان سب کے ساتھ مل کے میڈیا نے اس بات کو ارکونے کونے میں پہنچا ہے اور ہم آپ کے مجدوں کے بارے میں آپ سے بہت کر سکتے ہیں سر آپ کوئی میسی جنے جائیں نوجوان نسل کیلئے اسپیشل نوچھائیس کے لوگ ہیں نوجوان نسل کیلئے جناب ایک ہی میسیج ہے کہ اپنے ورڈ کا استعمال اپنے یہ زبانی بات نہیں ہے کہ ورڈ کا استعمال زمیر کے مطابق کریں ورڈ کا استعمال زبانی زمیر کے مطابق نہ کریں ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے میمبرز کو یہ دیکھیں کہ ان کی کرکتگی کیا ہے انہوں نے آپ کے لئے کیا کیا ہے آپ کو آبیلیبل کتنے ہیں اب برادریوں میں بیٹھ کے بورٹ مات دیں اپنے بڑوں کے کہنے پر بیٹھ کے بورٹ مات دیں اب انقلاب نہ ہیں اور یہ انقلاب آپ لوگوں نے لانا ہے ہماری نسل میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر ہماری نسل ناکام ہو چکی ہے قائد عظم صاحب کے بعد ہمارے پاس اس نسل میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے لیڈر کا مسئلہ ہے ایک اگر شخص پیدا ہو گیا تو ساری اس میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن ہمارے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی اب یہ نوجہان نسل سے ہی تبدیلی آئے گی تو میرات ان کو یہ پیرام دیں ہے کہ جب بھی ووٹ کا استعمال کریں اپنی اعلیت اور اپنی سوچ کے مطابق فائنڈل کریں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور اس ووٹ کا استعمال آگے اس بندے نے جا کیا کرنا ہے سارا خمج میں میں اپنی جانب سے رایشن بری صاحب کی جانب سے نسار علی خان صاحب کی جانب سے اور نومان نحمد خان کی جانب سے آپ کا حکمت بخش شکر گلار ہوں کہ آپ نے اپنا کنکتی واق دیا اور مائی افترسوٹی ڈاٹ کام کے وزٹرز کی فائش پر آپ نے ہمیں تلسیلی انٹر دیا آپ نے بہت بہت شکر رایشن ڈاٹ کام